کلاس فسٹر حصہ غزل میں مومن خواہ مومن کی دوسری غزل ہے تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم مفہوم ہے دوستوں کے مابین ناراضی عارضی ہوتی ہے اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات حالات ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب سے نہ ملنے کا فیصلہ کر لیتا ہے یا قصد کر لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوچہ محبوب سے دور رہ کر ترک تعلق کو جاری رکھے لیکن اس کے شعوری فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرتا دل تسلیم نہیں کرتا اس کا دل مسلسل کوئے جانا کی طرف لپکتا ہے اور ترک تعلق کو خاطر میں نہیں لاتا عاشق کے ترک وفا کے تمام فیصلے دل کے سامنے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں بقول مجزہ غالب دل پھر توافہ کوئے ملامت کو جائے ہے پندار کا سنم قدہ ویران کیے ہوئے عاشق کو کوچہ محبوب سے ایسی الفت ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اس کا دل مسلسل محبوب کی گلی کی جانب لگا رہتا ہے کوئی ایسا حادثہ واقع ہوتا ہے جو عاشق کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کوچہ جانا سے تعلق توڑ دیا جائے مگر محبوب اور اس کی گلی کی چاہت دل کی نس نس میں سما چکی ہوتی ہے اس لئے پختہ اہد اور سر توڑ کوشش کے باوجود بھی عاشق ایسا نہیں کر سکتا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ تعلق جوڑ لیتا ہے بقول حسرت مہانی بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں مومن کی مولانا فضلح خیر آبادی آرزو سے دوستی تھی جو شاہ اسماعیل کے معتقد تھے آرزو اور شاہ اسماعیل کے معبین مذہبی اختلاف تھا مومن اور آرزو شترنج کھیل رہے تھے کہ قاسد نے آ کر کہا کہ آرزو کے تحریری اعتراضات کا جواب دینے کے لیے شاہ اسماعیل نے محلت مانگی ہے آرزو نے اس موقع پر چوٹ کی تو مومن نے شترنج کی بازی ہاتھ سے پلٹ دی غصے میں آ گئے اس غزل کا مکتہ اسی وقت کہا گیا سلو ہوئی تو پوری غزل لکھ دی مومن نے کہا کہ ہم نے آرزو کے رویہ کے باعث کہا کہ اس سے نہ ملیں گے مگر اب دل نے بحالی تعلق پر مجبور کر دیا ہے دوسرا اس غزل کا جو شیر ہے وہ ہے ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم مفہوم ہے محبوب یا دو سے ناراضی کے ایام بڑے ہی تلخ ہوتے ہیں مومن اس شیر میں فرماتے ہیں کہ محبوب تک نارسائی آشک کے دل میں محرومی کا احساس پیدا کر دیتی ہے محبوب کی مسلسل ناراضی اور بے روخی اسے اندر سے نفسیاتی طور پر ادھورہ رکھتی ہے ادم تکمیل کا یہ جذبہ اسے دنیا کی خوشیوں سے بیگانہ کر دیتا ہے ایسا آشک لوگوں ہستہ مسکراتا ہوا دیکھ کر افسردہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے محبوب سے دوری کے احساس میں آپ دیدہ ہو جاتا ہے آشک اسی بے بسی اور بے کسی کو مصفی نے اس طرح بیان کیا عبر کی طرح سے کر دیمیں گے عالم کو نحال ہم جدر جامیں گے دیدہ گریان لے کر آشک کا اپنے محبوب سے تعلق عشق قائم ہو جاتا ہے دونوں کے ہم آنگی سے وقت بہت اچھا گزرا ہوتا ہے مگر اچانک کسی بات سے ناراض ہو کر محبوب اپنے آشک سے دور ہو جاتا ہے محبوب کسی اور سے دوستانہ تعلق جوڑ لیتا ہے یہ حالات آشک کے لئے اپنی انتہائی ذہنی عذیت کا باعث بن جاتے ہیں وہ محبوب کو رقیب سے ہستے مسکراتے باتیں کرتا ہوا دیکھتا ہے تو غم دلِ آشک پر بجلی بن کے گرتا ہے آنکھیں بے اختیار اس طرح برس پڑتی ہیں امڈی آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریاں کہیں مچلتے ہیں اردو شعراء کا تذکرہ آبِ حیات مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ان کے مطابق مومن کا یہ کلام خاص تاریخ پر سے منظر رکھتا ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اس حوالے سے شعر میں کہا گیا کہ جب تک مومن کی مولانا فضلہ خیر آبادی آرزو سے دوستی تھی ملاقات محافل دعوتیں ہوتی رہتی تھی مگر جب سے آرزو مومن سے ناراض ہو گئے تب سے یہ عالم میں کسی مشارع دعوت میں دوست کو دوسروں سے خوش کلام مصروف دیکھ کر دکھ ہوتا ہے یہ احساس و برتا جو کل تک ہمارا دلی دوست تھا آج غیروں سے اس نے سلوک کرتا اور ہم اس کی انعائت سے محروم ہیں موسیقی